اسلام علیکم امید کردہ ہوں آپ سب خیریص ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ فوڈ پانڈا کے جو ہیرو ہیں جنہیں میں ہیرو ہی کہوں گا ٹھیک ہے جو کہ سردی ہو گرمی ہو بارش ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو آپ کے لیے آپ کے گھر میں جو آرڈر ہیں وہ پہنچاتے ہیں میں سلمان بھائی کے پاس کھڑا ہوں آج ان سے پورا سوال جو آپ کریں گے کہ فوڈ پانڈا کے اندر اگر جوائن کیا جاتا ہے کیا فوڈ پانڈا کو جوائن کہنے کے بعد کیا آپ اپن گھر کو چلا پائیں گے اسی حوالے سے کچھ لوگوں کے مائن میں کوسنز ہوتے ہیں فوڈ پانڈا کے حوالے سے مطلب کہ پوری جسے ٹریننگ ویڈیو کہاتے ہیں آج کی ویڈیو وہ ہی ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے مائن میں یہ بھی کوسنز ہوتے ہیں کہ فوڈ پانڈا کمپنی جو ہے ان کو کیا کیا چیزیں دیتی ہے اور کون کونسی چیزیں جو ہے فوڈ پانڈا انہیں نہیں دیتی سارا کچھ مطلب کہ اے ٹو زی فوڈ پانڈا کے حوالے اسے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو کلیر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسن جو ہے وہ نہیں رہنے والا تو میرے ساتھ سلمان بھائی مجود ہیں اس وقت ٹھیک ہے ان سے باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان جی والیکم اسلام کیا حال چال ہے ٹک ٹاک اس سے پہلے نا ویڈیوز دیکھ رہا تھا فود پانہ ٹرینی کے حوالے سے لوگوں نے نا تھم نیل کے اوپر پچاس ہزار کمائے ساٹھ ہزار کمائے منتھلی ٹھیک ہے اس کو بھی کلیر کریں گے ٹھیک ہے اسی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کتنا پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیا ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی کیا اس سے گزارہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو پوچھتے ہیں جی بھائی جان بتائیے کہ کتنا پڑے ہوئے ہیں پہلے جی میری میٹرک تعلیم ہے اور میں شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ مطلب میٹرک تعلیم ہے بھائی کہ پھر بھی فوڈ پانڈا گھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ شادی شدہ ہیں کیا جی بلکل شادی شدہ ہیں اور کیا آپ کے بچے ہیں جی میرا ایک ماشاءاللہ بیٹا ہے تو ماشاءاللہ بیٹا ہے مطلب کہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا فوڈ پانڈا کو جوائن کرنے کے بعد کیا جو ہے گزارہ ہو جاتا ہے گھر کا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے مرین میں کوئسن ہوتا ہے نا کہ فوڈ پانڈا کمپنی جو ہے اس کے اوپر اگر جوائن کہہ لیتے ہیں تو اس سے گزارہ نہیں ہوتا گھر کا تو کیا واقعی صحیح گزارہ ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں صحیح گزارہ ہونا وہ صحیح گزارہ ہو رہا ہے جی بلکل ہوتا ہے گزارہ ہو رہا ہے اچھا ایک چھوٹا سا میرا ڈاؤٹ ہے وہ کلیر کر دیجئے گا کیا پچاس سے ساٹھ ہزار پر ہم کما سکتے ہیں فوڈ پانڈا سے آگوٹ ڈالو اتنا میٹھا ٹھیک ہے یہ وہ والا حساب ہے جتنا آپ کام کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ آؤٹ پورٹ جسے کہتے ہیں وہ ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے اندر جوائن کہنے کے لیے سی وی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ پرائیویٹ میں اگر چھوٹی سی نوکری بھی لینے چاہتے ہیں سلیپر کی نوکری لینے چاہتے ہیں اس کے اندر بھی کہتے ہیں جی آپ سی وی جمع کروائیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ فوڈ پانڈا میں جوائن کہنے کے لیے سی وی کی ضرورت ہوتی ہے کیا ان کا کرائیٹیریا ہے اس کے اندر جوائن کہنے کا نہیں سر اس میں کوئی سی وی کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں بیسک یہ ہے کہ آپ کو نیٹ میپ چلانا آنا چاہیے کیونکہ یہ سارا کام میپ پہ ہے اگر آپ میپ صحیح چلا سکتے ہیں تو اس میں کوئی سی وی ضرورت ہوتی ہے کہ سی وی جو ہے آپ خود فارم جو ہے ان کا ہوتا ہے آپ فل کرتے ہیں کیا آپ کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے فارم فل کروانے کے لیے نہیں نہیں اس میں کوئی فارم نہیں ہوتا یہ صرف آپ کی دو تصویریں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں گھر کے بل کے کاپی چاہیے ہوتی ہے اور لرننگ لسنس چاہیے ہوتا ہے بائک کا بس جی جی بھائی نے یہ بالکل پوائنٹ کی بات کی ہے کہ اس کے لیے چیزیں ریکوائیڈ کونسی ہیں لسنس آپ کا ہونا ضروری ہے اپنا ہونا چاہیے اس کا لیسنس بھی جو ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی دو پیچرز ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ کی کافی وغیرہ جی آئی ڈی کارڈ کی کافی بھی ہونا چاہیے کیا یہ جمع آپ خود کریں گے مطلب کہ نیٹ کے ذریعے کہ یہاں پھر آپ جائیں گے کسی پرسن کے پاس یہ سر ادھر آفیس بنا ہوا ہے ان کا رحمان پلازا میں تو وہاں پہ جانا پڑتا ہے مطلب کہ اگر سرگوڈا میں تو رحمان پلازے میں بنا ہوا ہے اگر کوئی اور سیٹی کے اندر ان کا ایک آفیس بنا ہوتا ہے مطلب کہ ہر سیٹی کے اندر ان کے اپنے اپنے آفیس ہوتی ہیں جہاں پر یہ ریجسٹریشن کرواتے ہیں آفیس میں جاگا ریجسٹریشن کروانے پڑتی ہے مطلب کہ آپ جس بھی سیٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے آس پاس اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ ان کا آفیس کہاں پر ہے تو آپ کسی نہ کسی رائیڈر جو ہوگا جو بھی آپ کے آس پاس رائیڈر ہوگا فوڈ پانڈا والا ظاہری بات ہے ہوں گے رائیڈر تو آپ ان سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ کہاں پر ان کا آفیس ہے جہاں پر جا کے ریجسٹریشن کروانے پر ہے جی بلکل ہر رائیڈر کو پتا ہوتا ہے کدھر آفیس ہے وہ بتا دیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر اس کا آفیس ہے یہ سر ایک دن کالج روڈ پر کھڑے تھے سارے رائیڈر ان سے پوچھا میں نے کیا سسٹم ہے تو انہوں نے بتایا جی یہ سسٹم ہے اس کا تو آپ ایسا کریں ریمان پلاز آفیس ہے آپ وہاں پر جائیں تو آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی یہ جی چیزیں لے کے جانی ہے وہ چیزیں لے کے گیا ہوں تو ہوگی تھی ماشاء اللہ مطلب کہ اب ایک اور چیز کلیر کر دیں کہ کیا اس کے اندر بانڈنگ ہے مطلب بانڈنگ سے مراد یہ میں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کے کہاں اس کے اندر آپ کا کوئی بوس ہے جو آپ کو ڈانٹتا رہے یا جس طرح ہوتے ہیں بنگوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں بوس بیٹھے ہوتا ہے مینجر بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے اس طرح نہیں اس طرح سگر ہو کیا اس کے اندر کوئی بوس وغیرہ ہے جو آپ کو ڈانٹتا ہے یا پھر یہ بلکل جس سے کہے ازاد ہے یہ ازاد کام ہے یا پھر اس کا کوئی بوس ہے نہیں سر یہ بالکل ازاد کام ہے اس میں کوئی آپ کا بوس نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ اگر ایسے میں کہوں کھلے لفظوں کے اندر کہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنا مرضی آپ کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے مطلب کہ اس کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم کرنا ہی کرنا ہے مطلب کہ اس کے اندر کوئی رسٹکشن وغیرہ نہیں ہے آپ کا جب دل کرے آپ بیگ اٹھائیں اپنی اپ اوپن کریں اور کام شروع کریں بلکل یہ ایسا ہی ہے انہوں نے ایک شفٹیں بنای ہوئی ہیں شفٹیں سسٹم بنا ہوئے ہیں آپ وہ اپنے شفٹیں اٹھا لیں مطلب شفٹ اٹھا لیں آپ اُس شفٹ پر کام کرنا ہے مطلب کہ ان کے پارٹس ہیں ان کے اس time سے لے کر اگر آپ نے شفٹ اٹھا لیا ہے تو آپ نے اس پر کام کرنا ہے بلکل ایسا ہی ہے انکی شفٹیں بنی ہوئی ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے کی شفٹیں ہیں اگر آپ کو جو ٹائم اپنا سوٹے بل لگتا ہے آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں مطلب کہ بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر پارس بنا دیئے ٹھیک ہے کچھ آپ کو ٹائم دے دیا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم ایک شفٹ ہوگی اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم ایک شفٹ ہوگی اس میں سے آپ کوئی بھی شفٹ اٹھائیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے اٹھائیں جب آپ کو لگے کہ میں فری ہوں ٹھیک ہے آپ کام اپنا شروع کر دیں ٹھیک ہوگی اگر یہاں پر ایک اور کلیئر کرتے چلیں اگر مال نے میں نے شفٹ اٹھا لیے دو سے چھے تک شفٹ میں نے اٹھا لیے کیا آپ یہ بتا دیں کہ کیا اس شفٹ کو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں اگر بیس میں مجھے کوئی ضروری کام آ جاتا ہے اگر اس شفٹ سے پہلے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں ادھر بیسی ہوں کہ میں یہ شفٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس میں انہوں نے آپشن دیا ہوئے آفر سویپ کا آپ وہ شفٹ آفر سویپ کر دیں وہ کوئی اور ریڈر آپ کی شفٹ اٹھا لے گا اگر وہ شفٹ نہیں اٹھاتا آپ شفٹ کو سٹارٹ کریں اور اس میں ایک اور آپشن بھی ہے اینڈ بریک کا آپ وہ اینڈ بریک لے سکتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مطلب کہ اس حد تک چھوڑ میں کہوں گا دی جاتی ہے مطلب کہ اس حد تک انڈیپینڈٹ کام جسے میں کہوں گا ہے کہ آپ اگر شفٹ اٹھا بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس شفٹ کو چھوڑ سکتے ہیں تاکہ جو دوسرا ریڈر ہے وہ آپ کی شفٹ اٹھا لے گا وہ کام شروع کر دے گا اور آپ جو ہے اپنا ضروری کام کریں پھر سے دوبارہ سے شفٹ اٹھا لیں تو یہ میں کہوں گا کہ انڈیپینڈٹ کام ہے اور یہاں پر ایک چیز اور میں بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی جان کیا اس کے اندر فل ٹائم جوب ہے پار ٹائم جوب ہے کیا میں فل ٹائم کھنے چاہیی یا پار ٹائم کھنے چاہیی یہ سر آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مرضی ہے اگر آپ فل ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو فل ٹائم کر لیں یہ تو پار ٹائم بیسٹ ہے فل ٹائم کے لیے بھی لڑکے کرتے ہیں دس سے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے بھی لڑکے کرتے ہیں یہ سر جب ہماری ریجسٹریشن ہو جاتی ہے نا تو سب سے پہلے آئی ڈی دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمیں ٹی شرٹ دیتے ہیں ٹین ٹی شرٹیں دیتے ہیں بھیک دیتے ہیں ماسک بھرا بھی دیتے ہیں تو یہ جو آپ نے ڈالا ہوا ہے رین یہ رین کوٹ ہے یہ رین کوٹ ہے یہ بارش کے لیے دیتے ہیں سردے میں کوٹ بھی دیتے ہیں مطلب کہ پوری کٹ جسے کہتے ہیں کہ مسلم کے ساپ سے کٹ دے دیتے ہیں ایک بیگ دے دیتے ہیں ایک شرٹ دے دیتے ہیں ایک رین کوٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ کیا بائیک کی مینٹینس جو ہوتی ہے اکثر موبلائی جو ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد چینج ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے پٹرول کا خرچے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی پینچر وغیرہ بائیک ہو جاتے ہیں کیا یہ کمپنی دیتی ہے کہ آپ کو خود ہی افورڈ کرنا پڑتا ہے نہیں سر یہ خود ہی افورڈ کرنا ہے کمپنی اس کے کچھ بھی نہیں دیتی مطلب کہ کمپنی کا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب کہ آپ نے یہ خود ہی افورڈ کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کا اپنا ہونا چاہیے تو اچھا یہ چھوڑا سا بتا دیں میرے ویورز کو کہ اگر آپ ایک آرڈر اگر آپ اتار دیتے ہیں کتنی پیمت ملتی ہے یہ سفر کے مطابق ہوتا ہے قریب کا آرڈر ہے نا تو پچاس سے ساٹھ رپے ہوں گے پک اپ پوائنٹ مین ہوتا ہے پک اپ پوائنٹ آپ کدھر ہیں کس ریسٹورنٹ سے آپ نے آرڈر لینے اور کس ریسٹورنٹ کدھر جا کے کسٹمر کو دینے آرڈر مطلب کہ ریسٹورنٹ سے کسٹمر جتنا زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا آپ کو اس حساب سے پیمنٹ ملے گی ٹھیک ہو گیا اگر یہاں پہ ایک اور چیز ویورز کو بتاتے چلیں کیا اس میں ٹپس والا بھی کوئی سین ہوتا ہے کہ کافی زیادہ میں نے رائٹوں سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ٹپس وغیرہ سے وہ میں اپنے اخراجات نکال لیتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ واقعی لوگ دیتے ہیں ٹپ وغیرہ جی سر دیتے ہیں لوگ ٹپ وغیرہ دیتے ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ ہی دیتے ہیں زیادہ در لوگ تو کوئی تو آتے ہیں نا اگر آپ کا چار سو سمتالی سر بے گارڈر ہے نا تو چار سو سمتالی دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ملتا کہ اوپر والے جو ہمو کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ریٹرن وہ ففٹی بھی نہیں پورے دیتے ہیں تو یہ سسٹم ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں سو بھی پکڑا دیتے ہیں پانسو بھی پکڑا دیتے ہیں ملتا کہ وہ ایکسٹر ٹپ دیتے ہیں سو ہزار یہ تو کسٹمر پر دیپینڈ کرتے ہیں پہلے ہم نے بھی نا رائیڈی کی تھوڑی سی میں آپ کو شیئر کرتے ہیں ہم نے بھی رائیڈی کی تھوڑی سی جوب شروع کی تھی ٹھیک ہے کچھ ہی مہینے کی ہے تو ایسی ایسے کسٹمر ملتے ہیں جو کہ اپنی پیمٹ کو جسے کہتے ہیں کھلا کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں اگر چار سو پنتالیس کا اگر ان کا بل مینہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پنتالیس روپے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی تڑوا کے اپنے پاس رکھتے ہیں آئیے بھائی کی بات سے سہمت ہوں کیونکہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ کچھ توڑوا کے پیس اپنے پاس رکھتے ہیں ایسی بات ہے تو مطلب کہ ٹپس وغیرہ سے آپ کے اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں مطلب کہ نہیں ہوتے ٹپ مطلب آپ اگر بھاراں گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اس میں آپ کو پچیس سے چھبیس آرڈر لگتے ہیں تو چھبیس آرڈر آپ خود اندازہ لگا لیں اگر کوئی اچھا کسٹمر مل جائے تو زیادہ ٹپ دے دیتے ہیں ادر وائز ہوتی نہیں ہے مطلب کہ ڈیلی آپ کی کتنی ایک ٹپ بن جاتی ہے میرے ویورس کو بتانا چاہیں اگر ہم رہا رہے ہیں لوگ بھی یہاں پہ اسی طرح کے اب ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹی ایس کے اندر ان کی کتنی ٹپ بن جاتی ہے بڑے شہر اکراجی ہو گئے لاہور ہو گیا وہاں پہ ٹپ تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہے وہاں پہ تھوڑا سی زیادہ امیر جیسے آدمی کہیں گے وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں یہاں پر کتنا ایک ڈیلی کی ٹپ مل جاتی ہیں یہ ڈیلی کی ٹپ جو ہے اگر کم سا کم جو ہے تین سو دو سو تین سو بن جاتے ہیں مطلب دو تین سو کا مطلب کہ پٹرول ہی جسے کہیں گے مسہ پورا ہوتا ہے یا اپنا پٹرول جسے کہیں گے شربت وغیرہ پی لیا گرمی کے اندر ٹھیک ہے یہاں اگر سردی ہے تو سو بغیرہ وہ سو دو سو کا ایسی ہے آنے ہی سو بھی مہنگ ہے یہاں پی سکتے ہیں باقی بائک کا جو پٹرول ہے وہ دو تین سو میں نہیں ہوتا کیونکہ آرڈر شاڈر دور ہوتے ہیں تو پھر یہ بڑا ہوتا ہے وہ تو کم سا کم ہمیں چھ سات سو روپے کا ڈیلی کا پٹرول یہ بھی بھائی نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا بھائی سے کہ ڈیلی اگر آرڈر آتے ہیں اگر زیادہ آرڈر لگ جاتے ہیں تو کیا کتنا پٹرول ایک جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے بتا سکتے ہیں کتنا ایک ڈیلی پٹرول آپ کا جو ہے یوز ہو جاتا ہے یہ سر بائک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب سیونٹ یا اس کی ایوری تھوڑی بہتر ہوتی ہے دوسری چینہ کی اس کی ایوریج کم ہے تو یہ اگر آپ بارہ جوڈا گھنٹے کار رہے ہیں تو پھر زیادہ ہی بات ہے آپ کو پٹرول بھی اس کے ساتھ سے زیادہ ہی کرنا پڑے گا مطلب کہ بھائی کے کہنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جتنا زیادہ جو ہے کام کریں گے اسی ساتھ سے زیادہ ہی بات ہے پٹرول وغیرہ آپ کا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ویکلی کتنا ان کا لیتا ہے اور ان کا تھوڑا سا پیمٹ میتھڈ جو رہا گیا جو کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے معنی میں ہوتا ہے کہ ان کا پیمٹ میتھڈ کیا ہے کیا ویکلی دیتے ہیں منتھلی پیمٹ دیتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا پوچھے تھے پیمٹ میتھڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جی یہ ان کا نا ویکلی ہوتا ہے ہفتے کے ہفتے ہفتے کے ہفتے ہوتا ہے یہ سیٹرڈے سنڈے کو رات کو ان کا وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے سابتہ وغیرہ اور فرائیڈے تک نا پیمٹ آ جاتی ہے ملکہ فرائیڈے کو آپ کے اکاؤنٹ جیس کا شیزی پیسہ یا بینک جو بھی آپ نے ایڈ وغیرہ کیا ہوتا ہے جی آ جاتی ہے اس پر ملکہ اس کے اندر ہاں ایک اور کافی زیادہ لوگوں کی مٹ بھی ہوتی ہے کافی زیادہ لوگوں کے مارن میں کوئسن بھی ہوتا ہے کہ بھائی جن کیا یہ اپلیکیشن ریل ہے فیک ہے کیا اس پر کام کرنا چاہیے اپلیکیشن بھاگنے والی تو نہیں کیا اس حوالے سے آپ کیا اپلیکیشن فیک ہے ریل ہے یہ بلکل ریل ہے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے یہ ریل ہے اس میں بھاگنے والی کوئی چیز نہیں ہے بھائی کے سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب یہ بہن رہا ہے کہ اپلیکیشن ریل ہے ٹھیک ہے فیک نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے اتھینٹک پلیٹ فارم ہے تو یہ کتنے ملکوں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں فوڈ پانڈا والے کیا اس حوالے سے تھوڈ سپتا سکتے ہیں یہ تو نہیں پتا سر لیکن یہ فوڈ پانڈا پاکستان میں ہی ہے باقی ایپ یہ ہی ہے اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہ ہی ہے دبائی میں اسی ایپ کا نام تلعباد رکھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر فوڈ پانڈا رکھ دیا ہوا ہے یہ ہی دونوں کا مجھے تو پتا ہے کیونکہ دبائی رہا ہوں اور یہ ٹھیک ہوگا باقی مجھے نہیں پتا تو اچھا آپ لوگوں میرے ویورز کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کیا آپ کو اس پر فل ٹائم کام کرنا چاہیے یا پار ٹائم کام کرنا چاہیے اس حوالے سے یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ فل ٹائم کریں اچھا اگر آپ کوئی اور جاب کر رہے ہیں تو آپ پار ٹائم اس کو کریں بہت اچھی اپ ہے کرنا چاہیے کام اچھا وہ کوسن میرا بیس میں ہی رہا گیا ویورز ہوئی کہتے ہوں گے کہاں سے کہاں چلا گیا ان سے پوچھیں تو صحیح ہے ویکلی کتنا ارن کر لیتے ہیں وہ کوسن میرا بیس میں ہی رہا گیا اگر بھائی کمفر ٹیبل ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ویکلی کتنا ارن کر لیتے ہیں یہ سر جو رائیڈر ہے وہ جتنا زیادہ ٹائم دے گا اتنا ہی ہے اتنا زیادہ کما سکتا ہے مطلب آپ بارہ گھنٹے ٹائم دے چودہ گھنٹے ٹائم دے تو اس حساب سے اچھی اچھی ارنگ ہو جاتی مطلب کہ آپ شادی شدہ بھی ہیں ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے تو مطلب کہ اس کے اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ آپ یہاں سے نکال لیتے ہیں فوٹ پانڈا سے جی اگر بارہ چودہ گھنٹے کروں تو وہ بالکل نکال سکتا مطلب کہ کہنے کا مطلب بارہ چودہ گھنٹے پھر اخراجات نکال سکتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے کریں تو باتیس سے چالیس ہزار پر آپ منتھلی کما سکتے ہیں مطلب کہ اگر بارہ چودہ گھنٹے کام کریں تو اتنا ارن کر سکتے ہیں مطلب کہ اتنا پوٹینشل ہے اس پلیٹ فارم کے اندر کہ آپ اتنا ارن کر سکتے ہیں اور جو تھم نیل پر لکھا ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ ہزار ارن کریں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہیں کتنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جسے کہتا ہے جتنا گھر ڈالیں اتنا زیادہ مٹھا جتنی آپ سٹرگل کریں گے جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو اسی حساب سے جو ہے وہ پھل ملے گا مطلب کہ آپ سیکسفائے ہیں اس پلیٹ فارم سے فوڈ پانڈا سے بلکل بلکل میں تو سیکسفائے ہیں اچھا آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کام کرتے ہیں جی میں اور جوب کرتا ہوں لیکن یہ میں پارٹ ٹائم ہی کار رہا ہوں چار پانچ کینٹے کرتے ہیں مطلب کہ بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اور جوب کرتے ہیں ساہے سرکاری کر رہے ہیں پرائیوٹ کر رہے ہیں آپ اسے پارٹ ٹائم رکھ سکتے ہیں تو بھائی جان آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ٹھیک ہے ہماری ویورز کو آپ نے گائیڈ کیا کہ اگر آپ فوڈ پانڈا پر اگر آپ ریجیسٹر کر جاتے ہیں تو ان کو کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کس طرح ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں جس طرح بھائی نے بتایا کہ آفیس وغیرہ پاس ہوتے ہیں آپ اپنے ایڈی کارڈ کپی وغیرہ دو اپنی پکچرز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں اپنی گھر کے بجدی کا بل وغیرہ وہ لے کے چلے جائیں وہ آپ کو ریجیسٹر کر دیں گے اور ایک اور پوائنٹ پوچھنا رہا گیا تھا کہ کتنے اس کے اوپر مطلب کہ ریجیسٹریشن کروانے کے لیے کتنی پیمٹ دینی پڑتی ہے ان کو یہ سر پہلے جو تھا وہ تو وان تھاؤزن نے رکھا وہاں تھا سیکیورٹی جو واپس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی ان کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چارجز رکھے ہیں مطلب کہ وان تھاؤزن آپ کو دینا پڑے گا پھر ہی آپ کی ریجیسٹریشن وہ ریٹن ہو جائیں گے اگر آپ جب چھوڑیں گے وہ آپ کے ایڈی ہتم کریں گے اور آپ کو وہ وان تھاؤزن واپس کر دیں گے اچھا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سیکیورٹی کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں وان تھاؤزن لیکن اس کے اندر وہ کٹ بھی تو دیتے ہیں ایسی بات ہے نا جی بلکل کٹ بھی دیتے ہیں وہ جس کے اندر فوڈ پانڈا کا بیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے دیکھا اگر رائیڈر اپنے پیچھے رکھے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی جو شرٹ وغیرہ ہوتی ہے فوڈ پانڈا کی رین کوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر آ جاتا ہے یہ وان تھاؤزن اسی کا ہی لیتے ہیں اور اگر آپ کام چھوٹ جاتے ہیں بلفرز اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پر کام نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے اگر آپ کٹن کی واپس کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ وان تھاؤزن جو آپ کو اسی وقت ریٹن کر دیں گے اسی بات ہے جی بلکل اسی ٹیم یہ فوڈ پانڈا کے ہیرو ہی میں کہوں گا ٹھیک ہے چاہے بدل ہو دھوپ ہو ٹھیک ہے بارش ہو ٹھیک ہے جو بھی ہو سردی ہو گرمی ہو ٹھیک ہے یہ کہہ کرتے ہیں آپ کی لئے کھانا آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں تب ہی تو یہ ہمارے فوڈ پانڈا کے ہیرو جسے کہتے ہیں یہ ہیرو ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس سوالے سے آپ کے مائنڈ میں اگر اور بھی کوئی question آ جاتا ہے comment کر کے پوچھ دیجئے گا ویڈیو کو like کر کے چینلوں کو لازمی سے subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی next informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دے اجازت safe رہیں secure رہیں اللہ حافظ